پاکستان ایک بے شرم دوکھے باج اور گٹیا ملک ہے اور ہم ہماری بد قسمتی ہے کہ ایسا گٹیا ملک ہمارا پڑوسی بنا اور اٹل جی نے یہ بولا تھا کہ ہم دوست بدل سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدل سکتے ہیں پڑوسی نہیں بدلا جا سکتا لیکن وہ بیمان ہے کرپٹ ہے گٹیا ہے اور آج دیوالہ نکل چکا ہے پاکستان کا لیکن پھر بھی دیوالہ اپنا دیوالہ نکلنے کے باوجود بھی اس قسم گٹیا ہرکتے ہیں بند نہیں کر رہا اس کا پورا جور ان کو جور کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے اگر ادھر سے ایک گولہ آتا ہے ادھر سے دس جاتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے لیکن کل ملاکر جو آپ نے بات کہی ہے وہ تب ہی ہوگا جب پاکستان کی جنتہ پاکستان کے خلاف کھڑی ہوگی آج اس ساری چیز سے پاکستان کی جنتہ جو ہے ترائے ترائے میں آج دیکھیں آپ کہاں کہاں پاکستان کے خلاف نعرے نہیں لگ رہے ہیں بلوچستان میں پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں سندھ کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں پاک آکوپائٹ جمہو کشمیر کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا دیوالہ نکل چکا ہے میرا یہ ماننا کہ آنے والے دنوں کے اندر پاکستان کی جنتہ ہی پاکستان کے خلاف کھڑی ہوگی جس کا فیصلہ ہمارے ہنر ایبر ہوم منسٹر راجنہ سنگھ نے کیا ہے اس کے اوپر مجھے کچھ زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے